بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری سی وی کیسی ہونی چاہیے اور یورپ میں ہم نے اپلائے کرنا ہے رومانیا میں ہم نے اپلائے کرنا ہے رومانیا پہ ہم نے اپلائے کیوں کرنا ہے رومانیا کے ہم بات کرنے کیوں جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملا کر ہم بات کریں گے کہ وہاں پر جوبز ہیں بھی کہ نہیں یعنی کہ چلیں رومانی کی بات بھی کر لوں گا اور تھوڑی سے میں یورپ کو بھی ٹیش دوں گا آپ کو کہ ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے مطلب ہم کوشش کریں کیوں پہلے بات یہ ہے آپ ہمیشہ وہاں کوشش کریں جہاں آپ کو چانس ملنے کی امید ہو تو یہ جو ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں آج چانس ہے جوبز ہیں یا وہاں کے اپنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب میں نے زبانی تو آپ کو بتانا نہیں ہے اپنی ذاتی ویب سائٹ کھول کے بھی بریف کرنا ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام پر تو نہیں کہانی آئے گی والی تو یہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں رومانی کے حوالے سے ہم کیوں بات کرنے جا رہے ہیں اور صورتحال کیا ہے مارکیٹ کی تاکہ اگر کوئی جگہ ہے تو پھر میں اپلائے کروں اپنے لئے اپلائے کروں ٹھیک ہے نا یہاں پر صورتحال آئے گی کہ آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے جو ویب سائٹ آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ آنے والی ہے اس کا نام ہے جی یوروز یورپا ڈاٹ ای یو ٹھیک ہے جب یہاں پر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے یہ آپ کے ویب سائٹ آگئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس تقریباً چار ہزار ایمپلائرز ہیں ریجسٹر ہیں اس سائٹ کے اوپر فائنڈ یو بائی ڈیفائننگ یو آر یوروز پروفائل وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اچھا آپ کی سی وی کو آن لائن ڈھونڈتے ہیں آپ یہاں پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ کو کوئی ای میل وغیرہ چاہیے تو آپ کو ای میل بھی آتی رہی کی جاپ کیلئے آپ کہتے ہیں کہ میں اپلائے کرتا رہتا ہوں آپ اپلائے کرتا رہتے ہیں یا آپ کو بھی کوئی چوز کر سکتا ہے اگر آپ ریجسٹ ہو جائے اچھا بارال نیچے آتے ہیں اور بہت سارے چیزیں چھوڑ دیجئے اس کو آپ ایک کام کریں گے آپ سیدھا سیدھا جوب سکر پہ آ جائیں گے فائنڈ جوب فائنڈ جوب مائی سی وی مائی جوب ہنٹ این ٹپس یوروپاس سیکھنے کے لئے اچھا ہے فائنڈ جوب فائنڈ جوب پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آئے گی فائنڈ جوب ان یورپ ٹھیک ہے فائنڈ جوب ان یورپ تو سرچ بائی جوبز بائی کس طرح سرچ کرنا ہے بائی لوکیشن کرنا ہے بائی سکٹر کرنا ہے بائی اوکیپیشن کرنا ہے مرزی آپ کی ہے یہ فیلٹریشن کا سسٹم ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے لوکیشن وائیز اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے نا جیسا ہم نے کہا رومانی ہے تو مجھے رومانی میں جانا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی سیکٹر وائیز سیکٹر ہوتے ہیں نا اگری کلچر سیکٹر ہے سنتیں ہوتی ہیں فیکٹریز ہوتی ہیں ملز ہوتی ہیں جو سو میڈیکل کی لائن ہے یہ سیکٹرز ہو گئے اوکیپیشن آپ کا پیشہ یہاں پر میں نے وہ بات تو کرنی ہے آپ سے لیکن مجھے بتائیے ذرا ادھر نظر دلیں آئیے حقیقت سے آنکھیں تو ملائیں ہم لوگ دیلجیئم میں 2,27,000 جابز آبیلیبل ہیں چیکیا کے اندر 73 ہزار اس کے بعد جرمنی کے اندر 7,84، جابز آبیلیبل ہیں اس کے بعد اور آگے آئیئے لیفینیا میں 3 ,245 جابز آبیلیبل ہیں اس کے الآ報 Maar نیتر لینڈ کے اندر 1,5 ,000 جابز آبیلیبل ہیں اور یہ تمام جیتے ہیں 70,000 رومانی میں بھی آبیلیبل ہیں 69,777 تو رومانی میں بھی آبیلیبل ہیں مطلب کیا ہوا یہ تقریبا ٹوٹل اگر آپ کر لینا اگر اوپر سے دیکھ لیں اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں there are currently آپ figure دیکھ رہے ہیں jobs waiting for you آپ کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر صورتی حال یہ ہے کہ تقریبا 32 لاکھ 32 لاکھ jobs vacant ہیں in یورپ مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کون جائش تو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے بائی لوکیشن پتہ لگ گیا آپ کو بائی سیکٹر کنسٹرکشن میں اپلائے کرو اکومیڈیشن اینڈ فوڈ سرویس میں اپلائے کرو ہم کرواتے ہیں نا ابھی فیزیکل کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ انسٹیٹوٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں کوشش کرتا ہوں کو دکھانے کی تو یہ ہاؤس ہولڈ اینڈ اون یو ایڈمینسٹریٹر اینڈ سپورٹ سرویس اینڈ سیلز میں اور یہ میں اس میں واتر سپلائے میں بیوریجز میں وغیرہ وغیرہ میں تمام منیفیکچرنگ میں مائننگ میں اس کے بعد اکیپیشن پہ آجائیں تو آپ شاپ اینڈ سیلز ایسسٹنٹ ہیں ٹھیک ہے نا فرائٹ ہینڈلرز ہیں اگریکلچر میں ہیں بیلڈنگ اینڈ الیکٹریشن میں ہیں نرس ہیں مینیفیکچرر ہیں ہیوی ٹرک ڈرائیور ہیں آپ ہیں کون ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے آپ کے حساب سے بھی ہیوی ٹرک اینڈ لوری ڈرائیورز پچاس ہزار چاہیے ہیں یورپ کے اندر پورا یورپ کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیلتھ کے ایسسٹنٹ اونہتیس ہزار چاہیے ہیں تو کیا آپ کیا بول رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دیو شاپس اینڈ سیلز ایسسٹنٹس ایک لاکھ چاہیے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کہتے ہیں یہ رومانیا ٹھیک ہے رومانیا میں کلک کر دیتے ہیں رومانیا میں کلک کر لیا رومانیا میں ہمارے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہو گئی اچھے یہ ہے آسان کوئی بھی جو کھول دیجئے گا میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں پر آپ یہ دکھ رہے ہیں مثال ہے یہ گریم پریزنٹر رومانیا نو ایکسپیرینس نیٹ ری لوکیشن پیکچ ٹھیک ہے جو کچھ بھی دکھا ہے چھوڑ دیجئے میں سیدھا سیدھا کریے رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے آپ کو کلک کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے اب جو بھی آپ لوگ ہیں آپ لوگ کی جوب ہے آپ لوگ کسی جوب سے تو ہوں گے میں نے بتا دیا آپ کو کہاں سے پیک کرنا ہے جو بھی آپ لوگ ہیں یہاں پر آ کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جوب اوورویو ہے جوب ڈیٹیل ہے ایمپلوئی ڈیٹیل ہے ہاو تو اپلائی فول ٹائم ہے ڈیریکٹ ہائرنگ ہے کانٹریکٹ کیا ہے ڈیریکٹ ہائرنگ ڈیریکٹ ہائرنگ کون کر رہا ہے ایمپلوئیر خود ڈیریکٹ ہائر کر رہا ہے اوکیپیشن کسٹمر کانٹیکٹ سینٹر انفرمیشن کلک لائیو چیٹ اپریٹر یہ جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکے لڑکے کام کرتے ہیں جس میں کسٹمر کانٹیکٹ سینٹر انفرمیشن کلک لائیو چیٹ اپریٹر ہوتے ہیں یہ کام ہے پاکستان میں بھی آ چکا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جوب ڈسکرپشن پڑھ لیجیے بلا 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 یہاں پر how to apply link to the vacancy on the swedish job brought آپ یہاں پر click کریں گے آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے job vacancy کے id مد بھولنا اس کو apply کر لنا ہے یہاں پر آپ آگئے یہاں پر آپ کو وہ link دے دے گا اس طریقے سے آپ نے کوئی اور job دیکھ لیتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے اور کھل رہی ہے کوئی بھی کھول دوں گا مجھے problem نہیں ہے کوئی بھی کھول دوں گا software engineer کھولتا ہوں software test engineer یہ بھی کیونکہ میرے پاس ایک case آیا تھا تو میں نے اس کو کیا ہے تو میں نے کہا آپ کو سامنے کرتا ہوں direct hiring ہے اس کی بھی ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ کے پاس id id آگے تمام چیزیں آگئیں ٹھیک ہے sector vector آگے how to apply how to apply اس نے کیا کیا ہے how to apply اس کے اندر اس نے contact کیا ہے اپنا address دے دیا ہے اپنا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ email address ہے email address اپنے cv بھیج دیں آپ نے کہا cv کون سے بھیجوں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا ats friendly format میں آپ کی cv ہونی چاہیے ٹھیک ہے ats friendly format کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے cv آتی ہے تو اکثر روکات جو ہے مجھے جن کے ساتھ ہمارے کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں کہ سر وہ cv جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے تو ان کو پھر میں سمجھاتا ہوں کیونکہ ان کی بحث ہو رہی ہوگی کسی سٹاف ممبر سے کہ یہ خوبصورت کیوں نہیں ہے اتنی پرکشش کیوں نہیں ہے اس کے اندل سے چنگاریاں کیوں نہیں نہیں کل رہی تو ہمیرا کام یا ہمارا کام یا ہمارے سٹاف کو کام جانا آپ کی cv میں بجلی بھرنا نہیں ہے چنگاریاں بھرنا نہیں ہے اس کو خوبصورت بنانے نہیں ہے ats friendly resume میں ہی وہ کام کرتا ہے جو آپ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو سوفٹر لگے ہوئے یہ جو منگار ہے cv آپ نے بھی دیکھ لیا 32 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے ایک جگہ کے اوپر 32 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے اب رومانی میں کیوں اپلائے کرنا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو لیکن بس سن لو سمجھ لو بات کو 32 لاکھ لوگوں پر کتنے لوگ اپلائے کریں گے کم سے کم کم سے کم friendly کم از کم میں کہہ رہا ہوں میں کم کہہ رہا ہوں لیکن ایک کروڑ لوگ اپلائے کریں گے تو 32 لاکھ لوگوں کو نوکری ملے گی یہ میں کم بتا رہا ہوں آپ کو ایک کروڑ کے اوپر ممکن نہیں ہے لیکن مان لیجئے کہ اگر ایک کروڑ لوگ اپلائے کریں گے تو 32 لاکھ لوگوں کو نوکری ملے گی ایک بات سمجھ میں آگئی آپ اور آپ نے وولیم دیکھ لیا ہے کہ 70 ہزار لوگ صرف اور صرف رومانیہ میں چاہیئے تو ایک کروڑ بھی اگر اپلائے کرتے ہیں تو یہ کوئی انسانی کام اس کو ہو کر سکتا ہے کوئی اس کو سنبھال سکتا ہے ممکن نہیں ہے آپ صرف رومانیہ پہ آجائیئے 70 ہزار لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو 70 ہزار لوگ کے لئے سی وی کتنی آئیں گی کم اسم 7 لاکھ سی وی تو آئے گی اب 7 لاکھ سی وی کو کس طریقے سے منٹر کیا جائے ATS friendly جو جو فورمیٹ ہوگا وہی اس رفور سے سخت بنا دیا گیا کہ وہاں سے گزرنے کے لئے آپ کو سی وی کو friendly بنانا پڑتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے occupation ہیں تمام چیزیں ہیں وہ اس کو read کر سکے کیونکہ وہ سی وی کو read کر کے آگے پھیک رہا ہے read کر رہا ہے پہلے read کر رہا ہے پھر آگے پھیک رہا ہے تو filtration لگ گئی اس کے اندر اب جب filtration لگ گئی جب read کر رہا ہے تو ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا وہ مسئلہ کیا ہے کہ میرا واسطہ artificial intelligence سے پڑھ رہا ہے اور وہ جو ہے میری سیری کے اندر اگر key points نہیں ہیں تو پھر اٹھا کے بارے پھیک رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں apply کر رہا ہوں agriculture کے اندر اور agriculture کا میں نے لفظ لکھا ہوا نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ agriculture میں مجھے apply کرنا ہے یہ تو computer نے پڑھ لیا تجربہ نہیں لکھا hint نہیں لکھی جو اس نے مانگا نہیں لکھا تو کیا ہوا ATS نے مجھے ٹھیک ہی بارے پھیک دیا میں وہاں پر آیا ہی نہیں اس طریقے سے چھانٹی میں مارا گیا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے ATS سے friendly کرنا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی رومانیا میں ہم کیوں apply کریں رومانیا کو کیوں target کریں اس ٹیم رومانیا میں بے تہاشا hiring ہو رہی ہے نمبر ون نمبر ٹو وہاں پر اس ٹیم اگر سیلڈر کی بات کروں تو تقریبا تقریبا جو لوگ گئے ہیں جو لوگ گئے ہیں میں آپ کو ساپ ساپ بتاؤں گا کوئی میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں ساڑھے چھے سو سے آٹھ سو یورو سے اوپر ملتے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ شنجن زون میں آگئے فریش بات کر رہا ہوں اب پہلے نہیں تھا شنجن زون میں آگئے ساڑھے چھے سو ملتے ہیں آپ آٹھ سو بھی چھوڑ دیجئے ساڑھے چھے سو ملتے ہیں قبول کر لو ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم یا تو آپ کسی کو پچاس ساٹھ لاکھ روبرد ہوگے تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ نہ دو اور آپ ساڑھے چھے سو یورو میں ہاں کر کے خود پہنچ جاؤ اور جو پیسے آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں وہ گھر میں چھوڑ جاؤ اور اس کے بعد آپ جو پچاس لاکھ آپ نے جنڈ کو دینے ہیں وہ آپ گھر بل کو دے دیں اور آپ چلے جائیں وہاں پر ساڑھے چھے سو میں گزارہ کریں اپنا ایک سال وہاں محنت کریں اس کے بعد آپ جو مرضی سوچنگ کریں جو کچھ کریں آپ کر سکتے ہیں شنجنیریہ آپ کا ہے تو وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا لوکل ہے رومانیہ ان لوکل وہ وہاں پر ٹکاوہ نہیں ہے رہتا نہیں ہے وہاں پر وہ چل آگیا جرمنی فرانس اور آپ جب پہنچو گے آپ بولیں گے رومانیہ میں آپ کو پاکسہ نہیں ملے گا یہ نہیں ملے گا آپ بولیں گے جی میں کلی آیا ہوں وہ گلے گا بے وکوف آدمی یہی آنا تھا غلط نے غلطی کی ابے یار کدھر آگیا ہے ہم فسے پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں مت سنیں یا سنیں تو حسیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے اور جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے آپ کو باتیں بھی سننی پڑھتی ہیں آپ کو تظلیل بھی ہوتی سب کچھ ہوگا لیکن آپ نے خندہ پشانی سے اس ٹائم کو نکالنا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایسے ہی عمل کریں گے اور اس کو فیس کریں گے اور اس کو اوپر محنت کریں گے اور ٹک کے محنت کریں گے ٹک کے محنت کریں گے مسلسل محنت کریں گے رومانیہ میں اگر دل نہیں لگتا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رومانی کے علاوہ بھی اکتیس لاکھ جوبز اویلیبل ہیں پھر وہاں تو کوشش کر لو جہاں ہو آپ کو پسند آرہا ہے ٹک ہے تو لیکن آپ کو چانس وہاں ملے گا جہاں پر اور اس کام کے اندر چانس ملے گا جہاں پر لوکل آپ کا کمپریٹر نہیں ہے یہ دماغ میں رکھتے ہوئے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں انگلی ویڈی میں فوراں ملتے ہیں اللہ حافظ